عطیق کے گرگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلنا شروع ہو گیا ہے یہ جو تصویریں اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں پریاغ راج میں زبردست بلڈوزر ایکشن اس وقت نظر آ رہا ہے رخصانہ جس کا نام سامنے آیا تھا کیونکہ یہ ہتیا کان میں امیش پال ہتیا کان میں جو کریٹا کار استعمال کی گئی تھی وہ رخصانہ کے نام پر رجسٹر تھی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پریاغ راج ڈیولپمنٹ آتھارٹی کی ٹیم رخصانہ کے گھر پر پہنچ چکی ہے بلڈوزر لے کر اور دھوستی کرن کی کاروائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے پریاغ راج میں رخصانہ کے گھر پر بلڈوزر چلنا شروع ہو گیا ہے امیش پال ہتیا کان جس نے پورے یو پی نہیں دیش کو ہلا کر رکھ دیا جس انداز میں عطیق کے گرگوں نے اس ہتیا کان کو انجام دیا اس سے ہر کوئی حیران رہ گیا یہ جان کر کہ بدماشوں کے حوصلے اتر پردیش میں کتنے بلند ہیں یہ دیکھئے تصویریں اب پریاغ راج میں بلڈوزر ایکشن نظر آ رہا ہے رخصانہ کے گھر کو بلڈوز کیا جا رہا ہے پنیت شرمہ ہمارے سمادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ارباز کو ڈھیر کیا گیا غلام کی باری ہے یہ کہا جا رہا ہے اور ایسے وقت میں رخصانہ کے گھر پر بلڈوزر وہ رخصانہ جس کے نام پر ہتیا کانڈ میں استعمال کی گئی گاڑی رجسٹر تھی پنیت کیا ہو رہا ہے ذرا بتائیں دیکھئے لگا تھا پرشاہ صاحب اس چیز کو لے کر کہلے تھا کہ جو بھی بدماش ہے ہم کو چھوڑا لے جائے گا اور اسی لئے زفر احمد کے گھر پر یہ بلڈوزر چلا جا رہا ہے ایک بار پھر بتانا چاہوں گا زفر احمد یہ اس پورے ہتیا کانڈ میں شامل بدماش تھا اس کے گھر پر یہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے اور بتا دوں کہ شاہستہ جو کی اتیق کی پتنی ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسی گھر میں رہتی تھی اور ہتیا کانڈ کے بعد جو ایروپی تھے وہ زفر احمد کے اسی گھر پر پہنچے تھے اور ان لوگوں نے یہاں پر پناہ لی تھی جس کے بعد یہاں پر ہتیا کانڈ کے بعد رکنے کے بعد وہ لوگ فرار ہو گئے تھے اور ہتیا کانڈ کے بعد بتا جا رہا ہے کہ شاہستہ جو کی اتیق کی پتنی ہے اس نے بھی گھر پر تارہ لگا چلے گا اور آپ کے سامنے دیکھئے زفر احمد کے اس گھر کو زمیدوز کرنے کے لیے باقاہ دا بلڈوزر کی کاروائی یہاں پر کی جا رہی ہے پرشاہستہ نے کافی زیادہ سکتی دکھائی ہے اور باقاہ دا پریاغراج کے ادھکاریوں کی پریاغراج میں جو ڈبلپمنٹ اتھاریٹی ہے اس کے ادھکاریوں نے پنیت ایک چیز کلیر کیجئے کیونکہ جانکاری یہ مل رہی تھی کہ رخصانہ کے نام پر یہ گھر ہے جسے بلڈوز کیا جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں زفر احمد کے گھر پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے یہ وہی گھر ہے جہاں پر اتیق کی پتنی بھی رہتی تھی ایک بار پھر کلیر کیجئے یہ رخصانہ کا گھر ہے یا زفر احمد کا گھر ہے یا زفر احمد اور رخصانہ میں کوئی کنیکشن ہے آپس میں یہ زفر دیکھیں فیلحال پہلے رخصانہ کے گھر پر بلڈوزر چلانے کی بات تھی لیکن بتا رہے ہیں ادھکاری کیے زفر احمد کا گھر ہے زفر احمد اس ہتیا کان میں شامن تھا اور زفر احمد کے اس گھر میں شاہستہ بھی رہتی تھی اور ہتیا کان کے بعد جو آروپی تھے وہ اسی گھر میں آکے رکے تھے یعنی کہ انہوں نے پناہ اسی گھر میں لی تھی اور اسی وجہ سے جب ہتیا کان کے بعد آروپی اس گھر میں پہنچ ہو اور یہاں سے فرار ہوئے تو پولیس نے انویسٹیگیشن میں اس گھر کا پتہ لگایا شاہستہ بتا جا رہا ہے کہ اس گھر میں تعلہ لگانے کے بعد وہ بھی یہاں سے چلی گئی تھی تو اب اس گھر کو باقاعدہ پولیس پرشاہستن آپ دیکھ سکتے ہیں بلڈوزر لے کے یہاں پہنچا ہے اور اب زمیدوز کرنے کی تیاری کر رہا ہے کل دس بجے یعنی منگلوار کی صبح دس بجے ایک بڑی بیٹھا پرادکران میں بلائی گئی تھی جہاں پر یہ تیہ کیا گیا تھا کہ جو بھی آروپیہ ان کے گھر لیگل ہے یا الیگل ساری ڈاکیومنٹیشن کو پورا کرنے کے بعد اب اس قدم کو اٹھایا جا رہا ہے زفر احمد کے اس گھر کو اب فیلال زمیدوز کرنے کی تیاری کی جاری ہے بلڈوزر یہاں پر شروعات کر چکا ہے چلا جا رہا ہے اور آپ کے سامنے تصویریں موجود ہیں کہ کیسے پولیس پرشاسن یہاں پر موجود ہیں اور اس گھر کو اس وقت زمیدوز کرنے کے لیے پوری تیاری کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ جو گھر ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس پورے معاملے میں جو بلڈوزر ہے اس کو لے کر کے یہاں پر پہنچا ہے اس وقت پولیس پرشاسن کا کہنا ہے کہ زفر احمد وہ شخص ہے جس کے گھر میں ہتیا کرنے کے بعد جو آروپی ہے وہ پہنچے تھے اور انہوں نے اس گھر میں پناہ لی تھی اور اسی لیے اس گھر کے سارے کاغذ شیک کیا گیا تھا اور شاید کاغذ انکمپیٹ تھا اسی وجہ سے یہ جو گھر ہے اب اس کو یہاں پر زمیدوز کرنے کے لیے باقاعدہ چارت بلڈوزر کو لے کر کے پرادی کرنے پولیس کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے ٹھیک ہے یہ بڑی جانکاری پونیت شرما ہمارے سمواداتا ہمارے سیوگی جو اس وقت پریاغ راج میں موجود ہیں وہ جانکاری دے رہے ہیں کہ زفر احمد جس کے گھر میں جو ہتیاکان کے تمام آروپی تھے انہوں نے پناہ لی تھی اس زفر احمد کے گھر کو بلڈوز کیا جا رہا ہے وہاں پر بلڈوزر چل رہا ہے دھوستی کرن کی کاروائی شروع ہو گئی ہے یا آپ کیجئے مکہ منتری یوگی عادتنات نے یوپی کی ویدھان صبح میں یوپی کے لوگوں کو یہ بھروسہ دلایا تھا کہ جو مافیا ہیں وہ مٹی میں ملا دیے جائیں گے کاروائی شروع ہو چکی ہے ہتیا کا ایک آروپی ارباز جو کی عتیق احمد کے بیٹے اسد کا ڈرائیور تھا اسے پولیس نے انکاؤنٹر میں مار گرایا ہے اور ایک ایک کار اب آروپیوں کے خلاف بھی کاروائی جاری ہے زفر احمد کے گھر پر اس وقت بلڈوزر چل رہا ہے پونیر چرمہ ہمارے سمواراتا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں موسیقی